بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بارجی پارٹ ون چپٹر نمبر فور دس سل کے بارے میں ہم اس کا سٹارٹ لیں گے سو وٹس سل کہ سل ہوتا ہے کیا ہے آپ پہلے پیس کے بارے میں جانتے ہوں گے جسنا پہلے چپٹر میں پڑھایا ہے کہ ہمارے پورے یونیورس کے جتنی بھی لیونگ اور نیزمز ہیں وہ ان کی جو بارڈیز ہیں وہ مختلف سسٹرم سے بنیا ہے سسٹرم پر آرگنز سے ملکے بنتے ہیں آرگنز آگے مختلف ٹیشو سے ملکے بنتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹیشوز پھر سل سے ملکے بنتے ہیں سل جو سل بیسک پارٹ ہے جو اس کو سٹرکچرلی بھی اور فنکشنلی بھی main role play کرتا ہے سل کو ہم اس طرح دفائن کر سکتا ہے سل is a is سٹرکچرل and functional unit of living things یا unit of life سمپل اگر ہم سکیں سو سل is a سٹرکچرل and functional unit of life ٹھیک تو یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا رہا ہوں مثلا ایٹمز جوڑتے ہیں مالیکیولز بناتے ہیں مالیکیولز سے اورگنیلز بنیں گے اورگنیلز کے بعد جن سے وہ سل کی سٹیج آتی ہے یعنی ہمارے باڈی کے نظر سے main working part جن سے سل سل اگر تیشوز بنائیں گے تیشوز اورگنز اورگنز سسٹرن سسٹرن سے آگے اور نظر پورا انڈیویجول ڈیویجول ڈیویلپ ہوتا ہے ٹھیک جو یہ سیل ہے جس کے بارے میں آج ہم اتنا کچھ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے پہلے ہمارے پاس نہ مایکروسکوپ ہوتی تھی نہ ہمارے پاس ٹورز سے جس کے ذریعے ہم جان سکتے کہ سیلز ہوتے کہ ہیں سو اس میں بہت سے سائنٹسٹ کا بہت در سائنٹسٹ کا کام ہے ٹھیک ہے جن میں سے ہم جو سائنٹسٹ ہیں وہ پڑھیں گے کیونکہ انہوں سائنٹسٹ نے کام کیا اور سیلز چھوڑی بنانے میں مدد کی سو سیلز کے بارے میں سب سے پہلے جو ایویڈنس ملا ٹھیک وہ جو ریکلیر ایویڈنس تھا وہ سب سے پہلے رابرٹ ہک نے دیا اس نے اپنے پبلکیشن ایک مایکروفیجیا کے نام سے یہ سکسٹین سکسٹی فائی کی بات ہے سکسٹین سکسٹی فائی سو یعنی آج سے تقریباً تین سدی پہلے یہ کنسپٹ آیا تھا کہ دیر آر سیلز یعنی اس نے اپنی ہی ایک بنائیوی مایکروسکوپ میں ایک سلائس دیکی تھی سلائس آف کارک یعنی ڈیڈ ووڈ ہے اس کی ایک سلائس یعنی لکڑی کارٹی ہے اور سے اس نے کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کے اندر چیک کیا کمپاؤنڈ مایکروسکوپ اس ٹیم جو سے ہوتی تھی وہ سیمپل سنگل لینس کے ساتھ ہوتی تھی یعنی ڈبل لینس ہوتا تھا لیکن سنگل لائن کے اندر رینج ہوتا تھا جس طرح آج کل مایکروسکوپ ہے اس طرح کا کنسپٹ نہیں تھا سو اس نے سیلف میڈ تھی اور یہ مایکروسکوپ بھی کیا تھی سیلف میڈ سیلف میڈ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کے ذری اس نے سلائس آف کار کو دیکھا تو اس کے اس سے خانی نظر آئی ہنی کم کی طرح کھانی کم کی طرح آج اس نے اس خالی خانوں کو کہا کہ یہ جن سے ہیں وہ سیلز ہیں اس طرح مزید فردہ آرہ ہیں جو رہے تھے اس طرح سیلز سیلز تو یہ اس نے کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کے اندر ویزیلائز کیا پھر اس کے بعد ایک سیئنٹسٹ آتے ہیں جس کا نام ہے لورنز اوکین ٹھیک ہے 1805 اب جو نیکس کنسیپٹ آرہا تھا وہ کہا بھے 1805 ٹھیک اچھا یہ سیئنٹسٹ کون سے تھے بھلا راورٹ ہو سی دن لورنز اوکین ٹھیک ہے لورنز اوکین 1805 اس نے ایک اپنا concept دیا اس نے کہا سا جی i believe that اس چیز بھیکن کرتے ہیں کہ all living things originate or consist of vesicles or cells all living things things are consist of are made up of بنی ہوتی ہیں وہ ان سے کس سے بھلا اور made up of cells صحیح 1805 کے لورنز اوکین سائنٹسٹ تھا جس نے concept یہ اس کے بعد law mark آتا ہے جو کہ بہت well known سائنٹسٹ تھا جس نے evolution میں بھی تھی ریپریزنٹ کی تھی صحیح اس کی evolution کی تھی بہت مشہور ہوئی جس لامارک بھی کہتے ہیں جن بیپٹیس تھی لامارک سے سیمپلی ہم لامارک لکھیں گے لامارک سائنٹسٹ اس نے 1809 کے اندر یعنی جب اس نے لامارک شو کیا تھا تھیوری پیش کی ترسی ٹائم اس نے کہا تھا کہ nobody can have life if its constituent parts are not cellular tissues یعنی tissues کے ساتھ تو اس نے کہ ہر زندہ چیز کے پاس کیا ہونا چاہیے cellular tissues so ہر زندہ چیز کے پاس یہ لامارک نکال تھا 1809 کہندہ اس کے بعد جو نیکس سائنٹسٹ آتا ہے that is Robert Brown Robert Brown نے نوکلیس پیسنٹ کیا تھا روبر نیکس سائنٹسٹ روبر براون روبر براون نے روبر براون روبر براون نے 1831 کے اندر نوکلیس کو ریپورٹ گیا تھا یعنی ریپورٹ نوکلیس اس نے کہ جو خالی خانے جن کی بات کی پیشلی تھیوریز میں روبر 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 نوکلیس خالی خانے ہوتے ہیں سو وہ صرف خالی نہیں بلکہ اس کے اندر ایک سمال سپار ساری یعنی ہنی کم لائک سٹیکچر تھا اس نے کہ ہنی کم لائک سٹیکچر کے اندر چھوٹا سا بیج میں سپار ہوتا اس نے نیپریس کا نام دے ریا سو اس طرح اس طرح سیلز کے پار ڈسکوور ہو رہے تھے کہ اتنے میں دو سائنٹس مزید ٹھیک اس میں شوضر شوان شوان تھا اس نے 1839 کے در کام کیا شیل نے جنسا تھا وہ 1838 میں کام کیا ایک بوٹین تھا ایک زولوج تھا ان دونوں کے کام میں انہوں نے کہا جی ایک تھیوری انہوں نے پیش کی جسے انہوں نے سیل تھیوری کا نام دیا اس ٹیم تک اور بھی کافی باتیں سیلز کے بارے نیوکلیس ٹھیک ہے سینٹر کے اندر اس کا نیوکلیس ہوگا پھر آگر نیوکلیس کے بار اس کے الگر جو مٹیریل ہے یعنی سراؤنڈنگ سپیس آف نیوکلیس اس میں انہیں سیٹوپلازم کا نام دے دیا ٹھیک ہے that is نام سیٹوپلازم چیون کا سیٹوپلازم کیا چین چیون سیٹوپلازم چیون چیون خاؤ چیون سیٹوپلازم پہ egen ہے نیوکلیس سے ان کے اندر سیل وال بھی موجود تھی سو یعنی یہ سیل تھیوری کا جو سب سے پہلے جو کنسپٹ آیا تھا وہ ان دونوں سینڈیس نے ملکے یعنی شریڈن این شوان سیل تھیوری کا اپنے کیا تو انہوں نے کہا جو بھی اور سیل ہے اس کے اندر نکلس ہوگا اس کے سیلپلاسم ہوگی سیل میبرین ہوگی اور اگر وہ پلانٹ ہے تو اس کے پھر سیل وال بھی ہوگی اور پھر لاس میں انہوں نے کومنٹ یہ دیا کہ جی all living organisms are made up of cells یعنی all living organisms جتنے بھی جاندار ہیں organisms are made up of cells سو very simple انہوں نے کہا جی اب سب جاندار سر سے بننے ان لیں ενہوں mang سوگا کعا نکلس ہوگا شراؤنگ سپیس ایسے ہیں نکلس کا اور سیٹوپلازم کا اور سیل میمبرین جس نے سیٹوپلازم کو انکلوز کیا تھا اس کے لابے سیل والوں نے کہا جی کہ it is not compulsory for animals but it is present in the plants یعنی پلانٹس کے اندر موجود رہے گا اس کے بعد ایک اور سینٹسٹ آتا ہے جو نیچے بنا بھی آگا اندر آ رہا ہوگا ہے شکل سے جرمن سینٹسٹ ہے یا جرمن فزیچسٹ یعنی میڈیکل کا جرمن یعنی اس کا نام ہے رڈالف ورکو فزیالوجی کا یعنی ماسٹر تھا تو جنہیں پتا تھا کہ ان کے تھیوری تھی انہوں نے کہا جی کہ نیو سیلزوں سے ہیں وہ پری اگزسٹنگ سیلز سے بنتے ہیں جس طرح کسی کو وانڈ ہو جائے یعنی زخم ہو جائے زخم کی جگہ پر نئی جلد آجاتی ہے تو وہ کہاں سے ریکاوری ہو رہی ہے پہلے سے موجود جو سیلز ہیں وہی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور نئے سیلز بنتے ہیں اس طرح وہ زخم احساس کا فیل ہوتا ہے سرجری کے بعد جن سے ہے ٹھیک ہے تو یہی کنسپٹ انہوں نے کہا جی ایک ورڈ انہوں نے یوز کیا تھا جرمنز کے اندر کہ اومنی سیللائی سیللہ سیللہ اومنی سیللائی سیللہ کے ایچ سیل کم فروم پری اگزسٹنگ سیلز یعنی ہر سیلزوں سے وہ پہلے سے موجود سیلز سے آئے گا سیلز کم فروم پری اگزسٹنگ سیلز یعنی جو پہلے سے موجود سیلز ہوں گے وہ ہی ڈوائیڈ ہوں گے اور نیا سیل ہمارے پاس آ جائے گا یہ اس نے ایٹین فٹی فائیو کے اندر ہی کنسپٹ دیا تھا اور جو شیلیڈن اور شوان کا جو کنسپٹ تھا وہ جنسا ہے ایٹین تھرٹی ایٹ ایٹین تھرٹی نائن ایٹین تھرٹی ایٹ کے اندر سو یہ ایسی طرح جنسے سیلز تھوڑی تھی وہ اپنے فائنل سٹیجز پہ آ رہی تھی ابھی بھی اس پہ کام ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مکمل ہوگی سو ایٹین فٹی فائیو کے اندر کنسپٹ آیا تھا اس کے بعد انہی دنوں میں ایک بہت بڑی ڈسکسن چل رہی تھی بائیو جینیسز اور بائیو جینیسز اور اے بائیو جینیسز بائیو جینیسز کا کہتے ہیں لیویگ ٹھنگز کم فرم لیویگ ٹھنگز اے بائیو جینیسز لیویگ ٹھنگز کن بی پروڈیوز پرم نون لیویگ ٹھنگز یعنی بائیو جینیسز میں کہا جاتا ہے کہ زندہ چیز زندہ چیز زندہ چیزوں سے ہی مل کے بن سکتی ہے جبکہ اے بائیو جینیسز کے اندر جو سا کنسپٹ تھا کہا گیا کہ جی کہ جو غیر جاندار اشیاں ہیں یہ مل کے بھی جاندار کو وجود دے سکتی ہیں لیکن اس کے پر کافی بہنس ہوتی تھی اور اس کو حل کرنے کے لیویگ ٹھنگز پاسچر سائنٹس ویری گریٹ سائنٹس اس ٹائم کے بہت عظیم یہ سائنٹس گزر ہیں جنہوں نے ایکسپرمنٹلی طور پر یہ پروف کیا کہ نو لیوینگ ٹھنگز کین اونلی بی پرڈیوز پرام لینگ ٹھنگز یعنی انہوں نے بائیو جینیسز کو کے اوپر سٹیمپ لگا دی یعنی انہوں نے کہا دیا کہ جی لیوینگ ٹھنگز کین اونلی بی پرڈیوز بائیوینگ ٹھنگز اور انہوں نے فیزیکل ایویڈنس دیا پرابر شریقے سے جبکہ ان کے مدھے مقابل ٹیم ایویڈنس نہیں دے سکے سو یہ ایک اس ٹیم کی بات ہے جلویس پاسٹر 1862 انہیویس پاسٹر نے بیوجنیسز کو پروو کیا پرووڈ بیوجنیسز یعنی جو جرمن سینٹس کا کنسیپٹ تھا کہ 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 اس کو پریکٹریلی پروو کرنے کے لیے یعنی لیویس پاسٹر نے آگے پروو کیا یعنی یہ اس ٹیم ویریفائی ہو چکا تھا پھر اس کے بات اگست ویزمین آیا ایک سینٹسٹ اس میں بھی نظر ڈیاغرام میں بھی نظر آئے گا اگست اگست ویزمین یہ اٹین ایٹی کے اندر یہ پریکٹیکلیس یعنی انہوں نے اپنا تھیوری دی تھی کہہ لیں کے یعنی یہ ایک قسم کے ایولوشنرس تھے یعنی ایولوشنری سٹریز ایولوشنرس کے ماہر تھے یعنی ان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ جو بھی ایورنیزمز ہیں یعنی ایون اینیمالز ہوں پلانٹس ہوں بیکٹیریز ہوں جتنے بھی لیویگ فائم کینڈمز ہیں وہ آل موس سیل سے بنے ہیں اور سیل کے اندر یعنی وہ سیلز آپس میں ملتے جھلتے ہیں ہمارے سیلز میں بھی مثلا کہتے ہیں اس نے کہا انسیسٹریلی یعنی اگر ہم سہے ڈیفائن کریں کس نے کہا تھا انسیسٹریلی آل سیلز آر لائٹ ٹھیک ہے کہ ہمارے جو پرانے جو ایولوشن کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں وہ اڈاپٹیشن جس طرح لام آرک نے اور داروڑ نے تھیوری دی کہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنی فائنل سٹیجز پر آتے ہیں تو شروع میں کیا تھا کہ یہ سیلزوں سے تھے وہ ایک جیسے تھے وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر چینجز آتے گئی موٹیفکیشنز آتے گئی اڈاپٹیشنز کے ذریعے صحیح مثلا مثلا اگزامپل دیتے ہیں کہ کون کسی چیزیں ہیں جو ہمیں اور ان میں ملتی ہیں like ATP آپ ہر سلز کے اندر ATP's find کر سکتے ہیں ہر سلز کے اندر آپ کو نوکلیس ملے گا نوکلیس نہیں تو DNA ہوگا صحیح DNA کے لابہ کوئی فوٹو سینسز اور ریسپیریشن کرے گا مثلا ہر سل ریسپیریشن کرے گا لیننگ کے لئے سو یہ کچھ کریکٹرسز جو کامن ہے ہر کے اندر صحیح ہر سلز کے اندر یہ کریکٹرسز کامن ہے اور اس کو پروو کرنے کے لئے اگستویز میں کئی کنسپٹ ہے کہ یہ کامن اینسیسٹرل اوریجن کے حساب سے اس کے بااد پھر ہم ابس جو سل تھیوری ہے وہ ایک فائنل سٹیج پہ آتی ہے یعنی سل تھیوری اگر ہم کہیں what is سل تھیوری سل تھیوری سل تھیوری جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں اور میڈ اپ ہو سل یعنی وہ کس سے ملنکے بنے ہوگی سل سے اس کے لئے ہو رہا ہے کہ جو ریڈورف ورکو کا سہنشتہ یعنی آل لیویگ سل کام فروم پری اگزیسٹنگ سل سو کیا پروسیور ہوتا ہے اس طرح آنے پتا ہے سیمپل بائی سل ڈیوی یعنی بیچ میں کیا ہوگی سل ڈیوی ہوگی اس میں میٹوسیز بھی ہو سکتی میوسیز بھی سل ڈیوی کے ذریعے نئے سل بنتے ہیں اور یہ آج بھی معنی جاتے ہیں اس کے سل is the basic structural as well as functional unit for all ornism یعنی جو سل ہے وہ basic anatomical unit بھی یعنی anatomical بھی structure بھی سارا اس پہ depend کرتا ہے structural and function یعنی physiological سارا unit بھی سل ہے جو ساری ساری physiology ہے وہ کس کے پر depend کرے گی سل کے پر سل اگر سل نہیں ہے اس کا مطلب living organism نہیں ہے سل is the basic structural and functional unit of life living organism simple life سل یہاں تک ہماری cell theory complete ہو جاتی ہے یعنی ہم نے اس میں کیا چاہا study کیا ہم نے ساری سیریز میں سانچیس کے بارے ساری ساری ہم نے define کیا سل what is سل سل is the structural and functional unit of life اس میں ہم نے بات کیا ایٹمز ملکے مالیکیوز بنائیں گے مالیکیوز فردر میکرو مالیکیوز بناتے ہیں وہ ملکے اورگنیلیز اورگنیلیز ملکے سل سل یعنی ٹیشوز اورگن سسٹم اورگنیزم سو اس طرح ہمارے پر یہ ہرارکی بنتی ہے سل سل بنیادی طور پر کام آتے ہیں سل سل آردہ بیسیک ملک تے اب اس کے اگر ہم سل تھوری پر اس کی ہسٹری نکالیں کہ سل کی جو مارڈن شکل ہے وہ ہمارے پاس کس طرح آئیں تو نمبر آف سائنٹس نے کام کیا جس میں سے مین مین سب سے پہلے رابرٹ ہوک دسکس کیا اس نے 1665 کے اندر سیل کو ریپورٹ کیا سیل کو ڈسکور کیا کس طرح کہ سیل میڈ ان کے پاس کام پاؤنڈ میکرسکوپ کس 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 سیل کار کو سٹڈی کیا اور اس ٹائم کہ جتنی بھی جو پلانٹ باڑی ہے یہ چھوٹے خانوں سے بنی سیل کا نام دی پھر لارنز اوکین سیل آیا 1905 کے اندر اس نے جی 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 بھی آئیڈیا دیا تھا پھر اس کے بار لامارک سیل سیل جی بیپٹیس تھی لامارک سیل سیل جی جی لامارک بھی شو کی تھی اس نے جی جو لائف ہے جو ناٹ بی لائف کے لیے سیل لائف کے نہیں پھر رابر براون 1831 کے اندر اس نے نکلیس کو دریافت کر لیا جو خانے خانے اصل میں خالی نہیں بلکہ اپنی سلائیڈ میں نظر آئے اس نے کہا نکلیس موجود اور پھر جو اس کے بعد تیوڈر شوان اور ماتھیس شیلد اندر ایک زولجس تھا اس میں جو شوان تھا شوان نے 1839 کے در اپنا شو کیا جو اندر فال اندر جس موجود امیل مو مو سل سل نمام سل سر سل 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 رقم سل سل یہ ماہر فزیشن تھے انہوں نے کہا جو بھی واؤنڈ ہیلنگ ہوتی ہے یہ سیل ڈیوین کے ذریعہ ہوتی ہے یعنی پرانے سلز ہوتے ہیں وہ ہی ڈوائیڈ ہو کے نئے سلز بناتے ہیں پھر لویس پاسٹر آیا جس نے اس کنسپٹ کو پروف کیا کہ واقعی it is a biogenetical process کہ نئے سلز کس طرح آتے ہیں کہ پرانے سلز ڈوائیڈ ہو کے نئے سلز بناتے ہیں پھر اگست ویزمین آیا جو کہ ایولوشن ایکسپرٹ تھا اس نے 1888 کے اندر کہ جتنے بھی سلز ہیں وہ انسیسٹری یعنی ایولوشنری پوائنٹ آف یو کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے یعنی ان کے اندر بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ اسے میچ کرتے ہیں وہ ارسپیکٹیو کہ وہ کون کو سے فانکشن پر فارم کرتے ہیں یا کون سے کینگڈم سے تعلق رکھتے ہیں but they have some similarities like atps ہیں ڈی این نے موجود ہوگا ریسپیریشن کریں گے اس کے علاوہ آرنے موجود ہوگا ریبوسونز ہوں گے ان کے پاس پروٹین سینٹسز کریں گے ٹھیک ہے so so on there are number of characteristics which are similar among the cells so اس طرح ہمارا پاس کہہیں کہ جی سل تھیوری ہے سل تھیوری کے اندر کون کون سے پوائنٹس ہیں کہ اب اس کے تین مین پوائنٹس ہیں جو سل تھیوری کو بناتے ہیں سوری all the living organisms are made up of cells سب سے پہلا پوائنٹ یعنی جتنے بھی living organisms سل سے بنیں گے پھر all the living organisms come from pre-existing cells جو کہ رود آفت ورکو کا تھا سٹیٹمنٹ کے omni cellulite cellulite جتنے بھی living organisms پہلے سے موجود اورنیزم سے یعنی ڈیوین کے بعد بنیں گے اور cell is the basic structure and functional unit of life یعنی اس کی ساری anatomie اور اس کی فیزیولوجی جتنے بھی living organisms کیا ہیں وہ cells کے پر ڈیوینڈ کریں گے so cell is the most important part in the biology کہ ہنی cell کی سٹیڈی سب سے اہم سٹیڈی ہے اور یہ ہم آگے فردر اسی چپٹر کے اندر سٹیڈی کریں گے کہ cells کے اندر کون کون سی چیزیں آئیں گی اور جہاں تک ہماری cell theory complete ہوتی ہے so بکایا پار ہم نیکس لیسن کے میں پڑھیں گے